میڈم گاؤجن، سی سی پی آئی ٹی ممبران، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں تھےو یعنی چین کی سترمی سالگیرہ پر مبارک بات دینا چاہتا ہوں ہم نے دیکھا کہ چین نے کیسے جد و جہد کی، کیسے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور پھر یہ کہ آج چین دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت بن گیا تو لہٰذا ہم نے چین کو دیکھا ہے ساٹھ کی دہائی میں پاکستان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا اس دور میں کچھ نہ کچھ چین نے بھی پاکستان سے سیکھا اور اب وقت ہے کہ پاکستان چین سے سیکھے ذاتی طور پر میں چین کی جس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوں وہ یہ ہے کہ چین نے تیس سال میں ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ایسا انسانی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے اور یہ ایک ایسے شخص کے لیے جسے انسانیت کی فکر ہو ایک ایسی مثال ہے جو ساری دنیا کے لیے قابل تقلید ہے اور جس سے ساری دنیا سیکھ سکتی ہے لہٰذا میرے لیے یہ وہ اہم ترین چیز ہے جس میں پاکستان کے لیے سبق ہے یعنی جس انداز سے چین نے لوگوں کو غربت سے نکالا ہے اور اسے اب تک جو میں سمجھا ہوں چین نے کاروباری لوگوں کو پیسہ بنانے کے مواقع دیئے چین نے اپنے خصوصی اقتصادی زونز پر توجہ دی بیرونی دنیا سے اپنے ملک میں سرمایہ کاری لائے اسی طرح ان کے ملک میں پیسہ بنتا گیا اور پھر اسی پیسے سے محروم طبقات کی مدد کی اور انہیں غربت سے نکالا اور اس طرح انہوں نے یہ معجزہ کر دکھایا اور یہی وہ چیز ہے جس کی تقلید ہم پاکستان میں بھی کر رہے ہیں دوسری چیز جو میں نے چین سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ چین نے کرپشن پر کیسے قابو پایا صدر شی جن پنگ کی ایک اہم ترین جنگ کرپشن کے خلاف رہی ہے اور جو میں نے سنا ہے میری تصحیح فرمائیں اگر میں غلط ہوں کہ گزشتہ پانچ سالوں کے دوران وزیروں کی سطح کے چار سو لوگوں کو کرپشن پر سزا دی گئی ہے اور ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور ابھی میں نے اخبارات میں پڑھا مجھے نہیں معلوم کہ یہ سچ ہے یا نہیں کہ ایک میر کو پکڑا گیا جس سے ٹنوں کے حساب سے سونا برامد ہوا اور اس کو پانچ دنوں میں سزا سنا دی گئی یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ساری ترقی پذیر دنیا کے لیے اہم ہے کہ اس سے سبق سیکھیں کیونکہ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اگر آپ کے ملک میں کرپشن ہو تو اس سے سرمایہ کاری رک جاتی ہے آپ کے ملک میں آنے والی سرمایہ کاری کے راستے میں کرپشن ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے پاکستان کی بہترین صلاحیت کو بروے کار نہ لانے کی سب سے اہم وجہ بھی یہی ریڈ ٹیپزم ہے اور یہ ریڈ ٹیپزم بھی کرپشن ہے جب آپ سرخ فیتے کے ذریعے کاموں کی رفتار میں خلل ڈالتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد جلدی جلدی مال بنانا ہوتا ہے یعنی کرپشن سے مال کمانا جب سرمایہ کاروں کو کہیں سرمایہ کاری کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ہمیشہ ان ملکوں میں سرمایہ کاری کریں گے جہاں شفاقیت ہو وہ ان معیشتوں میں سرمایہ کاری کریں گے جہاں پر ان کو کم سے کم رکاوٹوں کا سامنا ہو میری بھی خواہش ہے کہ صدرشی کی تقلید کروں اور پاکستان میں پانچ سو بدنوان لوگوں کو جیلوں میں ڈال دوں مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں طریقہ کار بہت پیچیدہ ہے لیکن مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آئے گی میرا بختہ یقین ہے کہ چین نے بھی اسی طرز عمل کو اپنا کر ترقی کی ہے اپنے تجربات سے سیخ کر ترقی کی ہے جب میری چین کی کیمونسٹ پارٹی کی قیادت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے میرٹ کے اس طریقے کار کے بارے میں تفصیل سے بتایا انہوں نے بتایا کہ کیسے ہر چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے اور یہ کہ ہر چیز کے لیے مستقل تنگ ٹینکس کام کرتے ہیں جس سے بتدریج بہتری آئی تو لہذا چین کی اس سلسلے میں یہ ایک غیر معمولی کامیابی ہے اور اس میں ان کے آگے جانے کا راز پوشیدہ ہے اور جس طرح چین ترقی کر رہا ہے تو اگلے دس سالوں میں چین تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ جائے گا اب پاکستان کی بات کرتے ہیں جب سے میری حکومت اقتدار میں آئی ہے تو ہم نے یہ سوچ کے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے آسان سے آسان تر ماحول بنائیں گے تاکہ وہ پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کر سکیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آ کر منافع کمائیں ہم ان کی حوصلہ افضائی کریں گے ہمارے ہاں یہ ذہنیت تھی کہ جب لوگ سرمایہ کاروں کو منافع کماتے ہوئے دیکھتے تھے تو لوگ ہمارے سسٹم میں ان سے حسد کرنا شروع کر دیتے تھے ہماری بیورکریسی میں لوگ ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دیتے تھے سیاستدان ان کے راستے میں آ جاتے تھے جو ان کو کسی نہ کسی طرح ناکام کرنا چاہتے تھے ساٹھ کی دہائی کے بعد یہ پہلی حکومت ہے جو کاروبار کو فروغ دینا چاہتی ہے اور کاروباری حضرات کی حوصلہ افضائی کر رہی ہے تاکہ وہ پاکستان میں منافع کما سکیں یہ حکومت چاہتی ہے کہ کاروباری لوگ پاکستان میں امیر بنیں وزیراعظم آفیس خود اس عمل کی نگرانی کر رہا ہے کہ لوگوں کو موقع ملے کہ وہ ملک میں آ کر دولت کمائیں کاروبار کے سلسلے میں سہولتیں پیدا کرنے کے عمل کی ساری نگرانی وزیراعظم آفیس سے کی جاتی ہے اب ہم نے سی پیک آثارٹی بھی قائم کر دی ہے کیونکہ ہمیں سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے مشکلات درپیش تھی وجہ یہ تھی کہ یہ منصوبے مختلف وزارتوں کے نیچے تھے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف ایک ہی آثارٹی ہوگی جو سی پیک کے تمام مسائل کو حل کرے گی اور یہ آثارٹی وزیراعظم آفیس کے تحت ہوگی تاکہ سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے تمام تر اقدامات وزیراعظم آفیس سے اٹھائے جا سکے اور ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکے جو چین سے پاکستان سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں اس زمن میں ہم نے جو پاکستان اٹھائے ہیں ان سے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا ہم نے گوادر میں گوادر فری زون کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے اور گوادر ائرپورٹ پر جلد کام مکمل کر لیا جائے گا وہاں کام شروع ہو چکا ہے گوادر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک بندرگاہ ہے اور سی پیک کا سارا مقصد یہی تھا کہ چین کو گوادر سے منسلک کر کے بحرہ ہند تک رسائی دی جائے گوادر کے سمارٹ سٹی کا ماسٹر پلان منظور ہو چکا ہے گوادر کے فری پورٹ کے لیے دی جانے والی ریائتوں کو منظور کر دیا گیا ہے ٹیریف کے مسائل اور توانائی کے منصوبوں کی زیرے التواء ادائیوں کی منظوری دے دی گئی ہے سی پیک کے دوسرے مرحلے میں جن شعبوں میں تعاون پر توجہ دیں گے ان میں سنتی شعبے کی ترقی اور زرات بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان کی زمین انتہائی زرخیز ہے مگر پیداواری لحاظ سے اس کی پیداوار بہت ہی کم ہے اس سلسلے میں ہم چین کے تجربات سے خصوصی طور پر فائدہ اٹھانا چاہیں گے یعنی بیجوں کے صحیح استعمال آبی وسائل کے استعمال ماہی گری بغیرہ کے شعبوں میں ہم تعاون کے خواہش مند ہیں اور جیسا کہ میرے وزیر تجارت نے کہا کہ کیوں لوگوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے اس کی پانچ وجوہات ہیں جو ایک بار پھر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلے پاکستان کا سٹریٹیجک محلے وقوع ہے سٹریٹیجک لحاظ سے پاکستان دنیا کے موضوع ترین خطوں میں سے ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی بائیس کروڑ ہے اور چین کے برقس پاکستان کے ساٹھ فیصد شہری تیس سال سے کم عمر کے ہیں یہ دنیا کی چند کم عمر آبادیوں میں سے ایک ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے جن میں کام کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے اور پھر ہم نے اصلاحات کے ذریعے اقتصادی بحالی کا کام شروع کر دیا ہے اور ان لوگوں کو خوشی ہوگی جو پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں کہ پاکستان پورے جنوبی ایشیا میں کاروبار کے لیے سہولت پیدا کرنے کے زمن میں سب سے آگے ہے اور پوری دنیا میں ہم آٹھ فی نمبر پر ہیں جہاں پر تجارت کے لیے سب سے زیادہ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں اور پھر خصوصی اقنابک زونز کے ذریعے نئی سنتی بستیوں کا قیام ان بستیوں پر کام شروع ہو چکا ہے کچھ پر کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کچھ پر کام سسروی کا شکار ہے مگر ہم ان اقتصادی بستیوں پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور جن چوبوں میں چینی سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری چاہتے ہیں ان سے بھی میں آپ کو آگاہ کر دوں آج کچھ اہم ترین چینی سرمایہ کاروں سے بات ہوئی ان میں سے کچھ پہلے سے پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور کچھ پاکستان میں سرمایہ کاری کی غرض سے آنا چاہتے ہیں اور میں یقیناً بہت خوش ہوا کہ ہمارے پاس اس میار کے سرمایہ کار موجود ہیں ہم ان کے لیے سہولت پیدا کریں گے جن چوبوں میں ہم چاہتے ہیں کہ چینی سرمایہ کار سرمایہ کاری کریں ان میں سرے فیرس ٹیکسٹائل کا شعبہ ہے کیونکہ پاکستان کپاس پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہیں اس کے علاوہ منفیکچرنگ آئی ٹی اینڈ فیننشل سرویسز ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ آ کر ان شعبوں میں سرمایہ کاری کریں فیزیکل اینڈ ٹیکنالوجیکل لوجسٹکس فوڈ پروسیسنگ زراعت اور سیاحت پاکستان سیاحت کے حوالے دنیا کی بارہ بلند ترین چوٹیوں میں سے چھے پاکستان میں ہیں رکبے کے حوالے سے پاکستان کا شمالی علاقہ سویڈزر لینڈ کے مقابلے میں دگنا ہے اور اس میں تنوہ ہے یعنی اس میں مختلف قسم کے پہاڑ ہیں سہرا ہیں میدانی علاقے ہیں ہزار کلومیٹر پر مشتمل ساحلی پٹی ہے اس ملک میں بے پناہ تنوہ ہے مگر سیاحت کے حوالے سے اس ملک کی صلاحیت کو بروے کار نہیں لائے گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان مختلف مذاہب کے لوگوں کے لیے ایک انتہائی پرکشش ملک ہے بودمت کے لوگوں کے لیے پاکستان بہت اہمیت کا حامل ہے کسی زمانے میں یہ بودمت کا مرکز ہوا کرتا تھا ٹیکسلا بودمت کا مرکز تھا اس کے علاوہ سکھوں ہندووں اور حتیٰ کے عیسائیوں کے لیے بھی پاکستان سیاحت کے لیے اہم ہے کیونکہ کسی بھی مسلمان ملک میں عیسائیوں کی اتنی عبادت گاہیں نہیں ہیں جتنی پاکستان میں ہیں لہذا پاکستان ایک قدیم ہاں میں یہ بات یہاں نہیں کہہ سکتا کیونکہ چین کا شمار قدیم ترین ممالک میں ہوتا ہے مگر دوسرے ممالک کے مقابلے میں ایک قدیم تہذیب رکھتا ہے جہاں پر پانچ ہزار سال پرانی وادی سندھ کی تہذیب کے آثار نمائیا ہیں ہم نے ہاؤسنگ کے شعبے میں ایک عظیم و شان منصوبہ ترتیب دیا ہے جس کے مطابق ہم پانچ سالوں میں پچاس لاکھ مکانات تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں مکانات کی بہت بڑی قلت ہے ہمیں کم از کم ایک کروڑ مکانات کی ضرورت ہے اس لیے ہم پچاس لاکھ سستے مکانات تعمیر کر رہے ہیں ایسے مکانات جو غریب لوگ خرید سکیں ہم چاہیں گے کہ چینی سرمایہ کار اس شعبے میں سرمایہ کاری کریں اس کے بعد آئلینڈ گیس کے شعبے میں ہمارے پاس بہت وسیع علاقے موجود ہیں ماضی میں ہم پالیسیوں کی وجہ سے ان علاقوں میں خدائی کی حوصلہ افضائی نہیں کر سکے مگر اب ہمارے ہاں ایسی پالیسیاں بن چکی ہیں جو خدائی کی حوصلہ افضائی کرتی ہیں ہمارے ہاں سونے اور تامبے کے بہت بڑے زخائر موجود ہیں ہمارے ہاں کوئلے کے بہت بڑے زخائر موجود ہیں ان دونوں شعبوں یعنی سونے اور کوئلے کے حوالے سے پہلے سے سرمایہ کاری کی جا رہی ہیں امن و امان کی صورتحال اب کافی بہتر ہے ایک وقت تھا جب پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ تھا اور لوگ خوف کی وجہ سے پاکستان کا رخ کرنے سے کتراتے تھے مگر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں اور مسلح افواج کی کوششوں سے پاکستان ایک محفوظ ملک بن چکا ہے لہذا اب امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے مگر پھر بھی ہم نے اپنے چینی محنت کشوں کی حفاظت کے لیے ایک خصوصی فورس تشکیل دی ہے جس کا کام صرف چینی محنت کشوں کی حفاظت ہے اس کے علاوہ ویزا کے نظام میں ہم نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں اب چین سے لوگ پاکستان آ کر ائرپورٹ پر ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے یہ سہولت موجود نہیں تھی ویزا کے حصول میں کافی پیچیدگیاں تھی مگر اب ہم نے وہ تمام پیچیدگیاں دور کر دی ہیں اب ائرپورٹ پر پہنچ کر ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے یہ سہولت ہم نے ستر ملکوں کو دی ہے اب پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہر ہوائی راستوں سے ایک دوسرے سے منسلک ہیں آج پاکستان جہاں کھڑا ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا چین انیس سو اٹھتر میں کھڑا تھا یہ وقت پاکستان میں سرمایہ کاری کا بہترین وقت ہے اس وقت پاکستان میں جیسا کہ میرے وزیر تجارت نے کہا چین کے مقابلے میں لیبر بیس فیصد سستی ہے اس سے نسبتاً کاروبار میں فائدہ ہوگا ہم چین کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے پر کام کر چکے ہیں اور اب ہم اس کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں پاکستان کے محلے وقوع کا فائدہ اٹھا کر چینی کمپنیاں پاکستان میں آ کر اپنی مصنوعات دوبارہ برامت کر سکتی ہیں کیونکہ آج کل چینی اشیاء پر کچھ تجارتی پابندیاں بھی ہیں تو لہٰذا میں کہوں گا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے میں آج خاص طور پر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ میں چینی سرمایہ کاروں کو بتا دوں کہ یہی وقت ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اور بحیثیت وزیر اعظم میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم بڑے بڑے سرمایہ کاروں کے مسائل کو براہ راست حل کرے گا اور سی پیک کے مسائل بھی وزیر اعظم آفیس سے حل ہوں گے تاکہ آپ کے لیے پاکستان میں ماحول سازگار رہے اور آپ کے راستے میں حائل تمام مشکلات دور کی جا سکیں پاکستان میں اس وقت بہت اچھی صورتحال ہے کیونکہ ہم اپنا ملک کاروباری لوگوں کے لیے کھول رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ یہاں آئیں اور سرمایہ کاری کریں اور جیسا کہ ہم پاکستان میں لوگوں کی ذہنیت میں تبدیلی لارہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ملک میں آئیں اور پیسہ کمائیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور بھرپور منافع کمائیں کیونکہ جتنا زیادہ منافع آپ کمائیں گے اتنے ہی زیادہ لوگ پاکستان آئیں گے اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی زیادہ دولت بنے گی اتنا ہم چین کی طرح لوگوں کو غربت سے نکالنے کے قابل بنیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ